اصل میں قراردات اس طرح کے معاملات میں لانا اور پھر اس کی حمایت یا مخالفت پہ بات تب ہو سکتی ہے جب ایک چیز معلوم ہو ہمیں تو آج تک اس واقعات کے اصل محرکات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جگڑہ کس بات پہ ہے ہندوستان کے ساتھ عموماً مسئلہ مسائل ہوتے ہیں دونوں کے دفتر خارجہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے اس قسم کی زیادتی ہوئی ہے یہاں پہ دونوں طرف سے خاموشی ہے اور ابھی ادھر ہم مخالفت میں اور حمایت میں بات کر رہے اور کل پرسو ترسو وہ پھر ایک دوسرے کو مٹایاں اور چائی کلا اور پلا رہے تھے بس معاملے ختم ہو گئے اصل میں اس جرم کے مرتقب دونوں طرف ہے جناب اس پیکر کہ اس بات کا اصل پتہ قوم کو پتہ ہونا چاہے کہ یہ جنگ کس بات پہ ہے یہ جگڑہ کس بات پہ ہے جس طرح یہاں پہ دوستوں نے بات کی آج کے اس ماحول کے لئے افغانستان میں بنانے کے لئے ہم نے کم و بیش چالیس سال اپنے افغانوں کو تو چھوڑ دے اس کے ملک کو تو اپنی جگہ چھوڑ دے اس کا جو حالت ہم نے یہاں سے کر دی وہ تو دنیا کے سامنے ہیں یعنی آج کے اس موجودہ ریجیم کے لئے افغانستان میں ہم نے اپنے ہی ملک کو نہ صرف پرکواریت سے دوچار کیا نہ یہاں پہ دیشتگردی و انتہاب پسندی کو پروغ دیا ٹارگٹ کلنگ منشیات کلچر اسلح کلچر دنیا جہاں کے جرائم کو ہم نے اس پالیسی کی وجہ سے اپنے ہی ملک میں پروغ دیا دنیا جان کی ایسا کوئی جرم یہاں پہ دنیا میں کہیں پہ نہیں جو یہاں پہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ہر لحاظ سے یہ سارا سب کچھ ہم نے صرف قابل کو فتح کرنے کے لئے کیا ہمیں یاد ہے جس طرح یہاں پہ بات ہوئی جب مجہدین کی حکومت بن رہی تھی تو جرنل زیولک تو اس ٹیم زندہ نہیں تھے تو جب نواز شریف قابل گئے تو اس نے وہاں پل خشتی جماعت میں دو رکعت نوافل ادا کیے کہ آج ہمارے لئے اختخار کا دن ہے اور اس دن کا خواب جرنل زیولک دیکھ رہا تھا کہ میں پل خشتی جماعت قابل میں دو رکعت نوافل بطور فاتحانہ انداز میں ادا کرنے ایک وہ وقت تھا اور ایک جب یہ ٹیک ور ہوا تو جس طرح بائی نے بات کی اسی طرح سے جرنل فیض نے قابل میں جش نے قابل منایا فتح جش نے قابل تب ہی مسئلہ یہ ہے کہ جگرہ کس بات پہ ہے آج بھی ہم جب بات یہاں پہ کرتے ہیں ابھی شروع میں جب میں آئے ہم نے بشیر بلو کے لئے یہاں پہ فاتح خوانی پڑھی اس کی کیا دشمنی تھی یہ دیشتگردی ہمارے ملک میں کس کی وجہ سے پہلا جس کی نظر عوامی نیشنل پارٹی سے لے ایون ہمارے فورسز تک جرنیلون تک پولیس سپائیوں تک لیویز تک سیاسی ورکرز تک وکلا تک آٹھ آگست کا واقعہ ہمارے ہم سب کے سامنے ہیں اس طرح کے ہزاروں واقعات جس نے ہمارا خون پانی کی طرح پایا جس میں ہمارے سیاسی ورکرز سے لے کہ ہمارے قیادت تک کسی کو نہیں بخشا گئے یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام بھی اس کی نظر ہو گئے ابھی میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے اس حوال میں کافی سینئر ساتھی بیٹے ہوئے مولانا حسن جان جیسا بندہ بھی اس دہشتگردی کی نظر ہوا اس دہشتگردی کی نظر مولانا نرمامت جیسا آلیل بجور کا وہ بھی نظر ہوا اور اسی دہشتگردی کی نظر کرنے کے لئے آپ کے مولانا پزر رامان پہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں حملے ہوئے یہ زندگی دینے والا تو اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے یہ اپنی جگہ اور اسی دہشتگردی کی وجہ سے ہمارے کوئی گھر اس طرح کا نہیں بچا جو کسی نہ کسی طریقے سے اسے متاثر نہ ہوا ہو تو جب اس کے لئے ہم نے پورے ملک کی سطح پہ آج بھی آج بھی جناب سپیکر انہی لوگوں کی اس میں کوئی گھڑ اور بیٹ نہیں یہ سارے ایک جیسے لوگ ہیں آج بھی اس کی یہی پالیسیوں کی وجہ سے آپ کا پورا پشتن خواہ دیشتگردی کی رپیٹ میں ہے آپ کے تانے قبضہ ہو رہے ہیں سی ٹی ڈی کے تانے قبضہ ہو رہے ہیں اور یہ سارا سب کچھ پھر ان کے لئے پلائنگ گرونڈ کس نے بنایا پھر جرنل فیض اور بیریسٹر سیف نے کوئی اس میں بات نہیں کر سکتا ہے کہ فیض کون ہوتا ہے بیریسٹر سیف کون ہوتا ہے کہ وہ پشتنوں کے زمینی زمینوں اور دردی کا فیصلہ کر لے انہوں نے خود کہا کہ میں نے مذاکرات کیے اور خود کہا کہ میں نے ابوانستان سے تمام ہم انتیاب پسند اور دیشتگردوں کو اپنے علاقے حوالے کر دے اور ان کو جس طرح کسی کے مامو کا بیٹا ہوتا ہے کسی کے خالہ کا بیٹا ہوتا ہے اس طرح لوگوں کو لا کے کسی کو دیر حوالے کیا کسی کو بنیر حوالے کیا کسی کو سوات حوالے کیا اور پرس ہوں یہ میں نہیں کہتا ہوں جناب اسپیکر یہ کوئی الزام نہیں ہے ہمارے ملک کے سیکیورٹی داروں کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ مینر ڈیٹ پہلے کی کے بعد ہمیں پچھلے دو مینے کے عامال پر پشیمان ہوتے اور یہ تو چالیس سال کی پالیسی ہے اس دیشتگردی کی روان لیر پہ بات کر رہا تھا کہ آج آپ کا پورا پشتنخواہ اس کی لپیٹ میں ہے آپ کا پورا بلوچستان ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی اس کی لپیٹ میں ہے آپ کے یہاں پہ فورسز غیر محفوظ ہے یہاں پہ مختلف واقعات اور وردات ہم سب دیکھ رہے ٹارگٹ کی لنکے تو یہ سارا تو انہی کا تسلسل ہے اور انہی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے آج وہاں پہ افغانستان پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک عجیب و غریب پرسوں ترسوں انہوں نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ اوہرحال پورے افغانستان میں خواتین کے تعلیمی اداروں پہ پابندی ہے یعنی یہ دنیا میں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہے اگر اس کا درس اسلام بھی ہمیں دیتا ہے تو کوئی اس کی نشاندیہ میں کر لے کوئی ہمیں اس راہ میں ہماری رہنمائی کرے ہمیں گائیڈ لائن دے دیں کہ اسلام خواتین کے تعلیم حاصل کرنے پہ انوستری لیول پہ پڑھنے پر پابندی ہے تو ایک ایسی حکومت ہمارے ادھر کی ریاست نے وہاں پہ برا جمع کر دی ہے کہ جس کا افغان تو تباہ و برباد ہے ان کے پالیسیوں کی وجہ سے ان کی حکمرانی کی وجہ سے بلکہ اس کے تسلسل میں ہم یہاں پہ درپدری سے دوچار ہے غیر محفوظ ہے ہر لحاظ سے ہمارے یہاں پہ منفی اثارات ادھر کی ادھر پڑھ رہے ہم آج بھی کہتے ہیں جناب سپیکر کہ ہمارے وہ کمرانوں کو آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہے ہر دس سال کے بعد یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی یہ ہم نے دیکھا ہے پڑا ہے کہ ہم نے انتیاب پسندی اور دیشتگردی کے پالیسیوں کو اپنا کر اس ملک کو تباہ و برباد کیا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے معافی مانگی ہے کہ ہم نے ووٹ پہ ڈاکر ڈال کے ہم نے اس ملک کو دو لخت کیا ہے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ خدارہ دیشتگردی کے اس پالیسی سے اپنے آپ کو دور رکی اس کو ریویو کر دے جو پالیسی آپ کو سوائے خون بہنے کے سوائے درپدری کے سوائے تباہی کے اور کچھ آپ کو دے نہیں پا رہا ہے تو اس پالیسیوں کو اپنا کر آپ اس درتی پہ رہنے والے مختلف اقوام کو کیا میسج دیں گے اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا تو جناب اس پکر میں تو کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوئی کرادات کی امائیت اور کرادات کی مخالفت پہ بات کر لیں میں اس پہ بات کرنی چاہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا دونوں طرف سے یہ بحث ہونا چاہے دونوں طرف سے وہ معارکات سامنے لانے چاہے کہ اصل میں اس واقعے کے پسے پردہ معارکات کیا ہے جب تک یہ سامنے نہیں آئیں گے ہر دوسرے تیسرے دن اس نے اس کو مارا اس نے اس کو مارا یہاں پہ پھر 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 نتیجہ یہ ہے کہ دو دن کے بعد پھر مذاکرات پھر بیٹھ گئے وہ کہتے ہیں کہ گفتن نشستن برخواستن یعنی لوگوں کی جانے گئی لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اور ہم پانچ دن کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہے تو اسے مسئلہ حل نہیں ہوتے اور نہ اس قراردات کی عمایت یا مخالفت پہ ان پہ کوئی اثر پڑے گا وہاں پہ کوئی چیزوں کو دیکھنے والے کوئی بیٹھے ہوئے ان چیزوں کا اثر لینے والے کوئی بیٹھے ہوئے وہاں پہ تو ایسی رجیم بٹا دی گئی ہے کہ نہ ان کو اپنے خواتین اپنے بچیوں اپنے بینوں اپنے ماہوں کے علم مستقبل کا کوئی سوال ان کے ذہن میں ہے نہ اپنے ڈیولپنٹ کا کوئی سوال ان کے ذہن میں سوائے ہمارا ہماری کے خون بہانے کی انتیاب پسندی اور دیشتگردی کے اور ان کو آتا کیا ہے اور ان سب کے کسروار ہمارے یہاں کی ریاست ہے ریاستی ادارے ہیں جس کے بل بوتے پہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ پیٹھ گئے ابھی یہ ہماری اداروں کا کام ہے کہ کیسے ان مسائل سے اس انتیاب پسندی سے اس دیشتگردی سے اپنے آپ کو کیسے نکالے اور وہاں پہ لوگوں کے حمایت سے تمام ابغانوں کی حمایت سے ایک ایسا حکومت ہم کیسے تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو جو تمام ابغانوں کو قابل قبول ہو اور یہ عجیب مذاکرات ہوئی جناب سپیکر یہاں پہ بات ہو رہی ہے اصل فریق جو تھا کابل کا وہ کابل میں بیٹا تھا اور دعا میں مذاکرات پاکستان طالبان اور آمکہ کے درمیان ہو رہے تھے اصل فریق ادھر بیٹا ہوا تھا اور سب نے مل کے پھر جس طرقے سے اس کو اٹھایا آج کے موجودہ ابغانستان اور اس ریجن کے ذمہ دار دنیا ہے بالخصوص ہمارے اپنا ملک ہے جس نے نہ صرف یہ کہ وہاں کے حالات کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ادھر اس وقت جو صورتیال ہے ان سب کی ذمہ دار یہی لوگ ہیں